ان دنوں چھتیس گڑھ میں لگاتار پولیس نقسلیوں پر نکیل کسنے میں جھٹی ہوئی ہے اس بیچ نقسلیوں سے مٹھ بھیڑ میں بستر پولیس کے ہاتھ اہم دستاویز لگے ہیں جس میں دوہزار اکیس میں نقسلیوں نے جتنے روپے خرچ کیے ہیں اس کا پورا پیورا ہے اس دستاویز کے مطابق ایک سال میں نقسلیوں نے کھانا کپڑا جیل کورٹ دوائیوں اور پرچار پرسار میں لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں دراصل حال ہی میں نرائنپور اور کانکیر جلے کے بارڈر پر پولیس اور نقسلیوں کے بیچ مٹھ بھیڑ ہوئی تھی جس میں جوانوں نے نقسلیوں کے کیمپ دھست کرنے میں سفلتہ حاصل کی تھی اور یہاں سرچنگ کے دوران جوانوں کو نقسلیوں کا روز مرہ کا سامان اور ویسفوٹک بھی برامد ہوا تھا جس میں دوزار اکیس کے نقسلیوں کے بجٹ کی کوپی بھی ہے اس کوپی میں نقسلیوں نے اپنے سال بھر کا بیوران نوٹ کیا ہے اور جس میں سب سے ادھک نقسلیوں نے دوائی اور علاج میں چھ لاکھ روپے خرچ کیے ہیں جسے سی پیو مہدی سنگٹن ایک گھر کانونیو اور پردیبندیت سنگٹن ہے اس کا آمدینی کے پرموک سور سے جو لیوی وصول کرتے ہیں گرام ان کو دمکا کر دھرا کر ان کا لیوی وصول کرتے ہیں اس پیسہ کو وہ خود اپنا سنگٹن کا کام چلانے کے لیے جیسا دوائی پانی کے لیے وردی جوتا اور انی جی طرح بھی جو ان کے کیمپنگ میٹیریل ہے اس میں استعمال کرتے ہیں اور اس کے جو ویوران پہلے بھی ہم لوگوں کا مطبیر کے پرشاعت ملتے ہیں اور حال فلال میں مطبیر میں بھی ملا ہے اس میں میکسوم ان کے کرچ ہے جو اپنا ڈائیلی یوز آرٹیکلز کے لیے اور دوائی اور انی علاج کے کرچ کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں ہمارا کوشش یہ رہا ہے ان کے جا آمدینی کے سادن ہے جو لوگوں کا دردہ دمکا کر اس کا لیوی وصول کرنا اس کا سورس کو کم کرنے کے لیے اسی حساب سے ویغت فرشوں میں جو ترالے سے ادھیک جو ناوین سرکشہ کیم پرارم کی گئے تھے اس سے ان کا لیوی وصول کرنے کا صدیق کافی اقت تک خمو ہوا ہے اور آنے والا صاحب میں بھی ہمارا کوشش یہ رہا ہے مارا کوشش یہ رہا ہے بستر کے آئی جی سندر آج بی کے مطابق نقسلیوں کے نورتھ بستر ٹیم ڈیویزن کے دوہزار اکیس کے بجٹ بیوارہ میں لگ بھگ پینتیس لاکھ روپے کا ذکر ہے جس میں انتیس لاکھ روپے خرچ کیے گئے ہیں اور پانچ لاکھ روپے ڈیویزن کے پاس جمع ہے اس رکم کو نقسلیوں نے اپنے الگ الگ کاموں کے لیے خرچ کیا ہے اور بجٹ کے کاغذ میں اسے نوٹ کیا ہے سب سے زیادہ دوائی اور علاج میں خرچ کیے گئے ہیں ساتھ ہی ہتیار اور گولہ بارود میں دو لاکھ روپے خرچ کیے ہیں اس کے علاوہ نقسلیوں کے وردی اور انی ایکیپمنٹ میں سال بھر میں چار لاکھ روپے خرچ کیے گئے ہیں یہی نہیں سموکنگ میں نقسلیوں نے گیارہ ہزار روپے خرچ کیے ہیں اس کے ساتھ ہی سیول کپڑوں کی خریداری میں ایک لاکھ بیس ہزار روپے خرچ کیا گیا ہے اس کے علاوہ راشن اور کھانے پینے میں تین لاکھ روپے نقسلیوں نے خرچ کیے ہیں اپنے سنگٹھن کے پرچار پرسار میں تین لاکھ روپے اور ادھیویشن میٹنگ میں باون ہزار روپے خرچ کیا ہے ساتھ ہی ایکوپمنٹ میں ایک لاکھ دس ہزار اور ای اپکرن میں ایک لاکھ کا خرچ بتایا جا رہا ہے نقسلیوں کا یہ بجٹ ایک ہی ڈیویزن کا ہے بستر سمبھاگ میں آٹھ ڈیویزن ہیں اور دو سب ڈیویزنل ہیں ایسے میں ان کا بجٹ کرونوں کا ہوتا ہے اور نقسلی اسی راشی کی وصولی لوگوں کو درہ دھمکا کر کرتے ہیں نقسلی بستر کے کسی بھی کانٹرکٹر کسان اور انہیں لوگوں سے اگاہی نہ کریں اس کے لیے پولیس لگتار کوشش کر رہی ہے اور پولیس ان کے سنگٹھن کو کمسور کرنے میں جٹی ہوئی ہے